ہیلو دوستو جائند وندے ماترام کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی لے کے آؤں جس کا نام ہے بولے ہوئے شبد واپس نہیں آجا آپ دھیان سے سنیے گا ایک بار ایک کسان نے اپنے پڑوسی کو بھرا بورا کہہ دیا پر جب بعد میں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ ایک سند کے پاس گیا اس نے سند سے اپنے شبد واپس لینے کا سند نے کسان سے کہا تم خوب سارے پنک اکٹا کر لو اور انہیں شہر کے بچو بیچ جا کر رکھ دو کسان نے ایسا ہی کیا اور پھر سند کے پاس پہنچ گیا تب سند نے کہا اب جاؤ ان پنکھوں کو اکٹا کر کے واپس لے آؤ کسان واپس گیا پر اب تک سارے پنک ہوا سے ادھر ادھر اڑ چکے تھے اور کسان کھالی ہاتھ سند کے پاس پہنچا تب سند نے اس سے کہا کہ ٹھیک ایسا ہی تمہارے دوارہ کہے گے شبدوں کے ساتھ ہوتا ہے تم آسانی سے ہی نہیں اپنے مکھ سے نکال تو سکتے ہو پر چاہا کر بھی واپس نہیں لے سکتے تو دوستو چھوٹی سی کہانیہ ہمیں کتنی اچھی سیکھ دیتی ہے کہ بولے ہوئے شبد واپس نہیں آتے ایک بار ہم نے اگر اپنے موہ سے کچھ بینہ سوچے سمجھو کچھ کہہ دیا نا تو اس کا اثر دوسرے پر بہت ایفیکٹ پڑتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر ہی اپنے موہ سے سبڈ نکالے نہ پہ تولے سبڈ کسی سے اچھا کہنا ہے بھورا کہنا ہے کچھ بھی کہنا ہے لیکن سوچ سمجھ کر دیا ٹھیک ہے تو دوستو پلیز چینل سبسکرائب جرور کیجئے چاہیں